بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ تو آج میں اپنے ٹیسٹ میں جو ورائیٹی لے گیا ہی ہوں وہ بہت کومن سی ہے سیزن ہے آج کل مولیوں کا بہت فریش فریشی مولیاں جو ہیں وہ مارکٹ میں آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ مولی والے پراتھے بناوں اور اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت کسپی بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم ملکے بناتے ہیں مولی کے پراتھے اچھا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے مولیاں لی ہیں مولیوں کو پہلے ہم چھیل لیں گے اور اس کے بعد جہاں نا وہ اس کو کرش کریں گے کی قدو کش کی یہاں پہ میں نے موٹے والی سائیڈ سے اس کو کرش کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری مولیاں جو ہے وہ قدو کش کر لیں گے اب جو ہے وہ ہم اس کو باول میں ڈالیں گے اور مولیوں میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے تو قدو کش کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم اس کا جو پانی ہے نا اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی بھی نمی وغیرہ جو ہے نا وہ باقی نہ رہے اچھا پانی چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ اب ہم اس کو دوسرے باول میں شیفٹ کریں گے اس طرح سے اور اب جو ہے وہ مرحل آتا ہے سپائسز کو ایڈ کرنے کا یہاں بھی میں جو سپائسز ایڈ کر رہی ہوں وہ دیکھیں آپ لوگ یہاں بھی میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ادرک پاوڈر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ادرک پاوڈر نہیں ہے تو آپ فریش ادرک کو کوٹ کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مچیں جو کہ میں ہر ریسیپی میں یوز کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے ون ٹی سپون میں نے سابت سیرہ ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلتی پاوڈر ڈال رہی ہوں اور فائنلی جو ہے وہ میں اس میں دو سے تین ادد ہری مچیں اور تھوڑا سا دھنیا کاٹ کے اس کو ڈال رہی ہوں بس فیہ والی سپائسز اس میں ایڈ ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم کریں گے اس کی اچھے سے میکسیں چمت سے مکس کر لیں یا ہاتھوں سے مکس کر لیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے میٹیریل جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اچھا اب جو ہے وہ اس کے دوسرے سٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ دو عدد میں نے پیڑے لیے ہیں سیم سائز کے پیڑے لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بیلیں گے زیادہ بڑی نہیں کرنی آپ نے پہلے ایک پیڑے کی بیل لیں گے گول سی چھوٹی سی اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو اٹھا لیں گے اور پھر جو ہے نا وہ دوسرے پیڑے کی بھی اسی طرح سے بلکل اسی شیپ اور اسی سائز کی چھو ہے نا وہ ہم ایک چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے گول سی اور اب جو ہے نا اس کے اوپر ہم اپنا وہ مولیوں والا مکسر جو ہے نا جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو رکھیں گے ایک موٹی سی تیہ لگائیں گے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے اور فائنلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم پہلے والی روٹی جو تو ہم نے بیل کے رکھی تھی اس کو رکھ کے اس کے کناروں سے جو ہے وہ اس کو پریس کر کے اچھے سے اس کو آپس میں جوڑ لیں گے اس طرح سے اور پھر جو ہے وہ ہم اس کی بنا لیں گے اچھی سی گول سی روٹی یا گول سا پراتھا سردیوں کے موسم میں مولی کے پراتھے جو ہے نا وہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو اس کو ضرور بنائیے گا یہاں پہ تاوا جو تھا وہ میں نے اورڑی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اپنا پراتھا ڈالیں گے یہاں پہ دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیوز کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ایک ہمباسی ریکویسٹ ہے آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی فرنس کے ساتھ اپنی ٹیپس کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ اور ہاں سبسکرائب تو لاس می کر دیں بیلیو می آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جسٹو سے ٹری سیکنڈ ہی لگیں گے اچھا پراتھا جو ہے وہ جب ایک سائیڈ سے پک جائے تو دوسری سائیڈ سے پلٹ دیں گے جب دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا سا پک جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے یہاں میں پراتھے جو ہے وہ گھی میں بنا رہے ہوں آپ کے پاس اگر آئل ہے تو آپ آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں پراتھے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خستہ بنتے ہیں زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کو جو ہے گھی لگا کے اس طرح سے پلٹ دیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے گھما گھما کے جو ہے وہ فائے کرنا ہے پراتھے کو اس طرح گھومانے سے یہ بہت گریسپی بنتا ہے اور نیچے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آتا ہے اور یہ کرنچی ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سائیڈ پر پلٹ دیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک سائیڈ سے پلٹنے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح گھی لگا کے پلٹ لیں اور فائنلی جو ہے وہ پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ پراتھے کا کلر چیک کریں اور اوپر سے اس کی لیئر چیک کریں کتنی کرسپی بنی ہے یہ بہت مزے کا بہت خاصتہ بنا تھا اب جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر مکھن لگا رہی ہوں بھی مکھن کے بغیر تو پراتھے جو ہے نا وہ ادھورے ہی لگتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکھن لگائیں اور اس کو گرم گرم پریزنٹ کریں دہی کے ساتھ اور پھر مجھے بتائیے گا بھی ضرور کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اس کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں نئی نئی ریسپیز کو ٹرائے کرتے رہا کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے بہت جل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ